hi guys welcome back to another video so آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سوزرلینڈ کی امبیسی میں اگر آپ نے اپنا ویزا سمیٹ کروایا تو کیا کون سے انٹریویو پہ اوپر جو آپ کو کوئیسن پوچھے جا سکتے ہیں تو first of all اگر آپ نے سوزرلینڈ کی امبیسی میں اپنا ویزا سمیٹ کروا دیا تو جس سے بھی آپ نے کسی کنسللٹن کے تھرو اگر آپ نے اپنی فائل تیار کروای تھی تو first of all آپ کے جتنے بھی document سے آپ سارے go through کر لیں کہ کسی بھی time جو ہے آپ کو مبیسی کی طرف سے call آ سکتی ہے اور آپ کو اگر بلکل نہیں پتا اپنی فائل کے بارے میں کہ کہاں کی آپ کی hotel booking ہوئی ہے اور کیا اس سے related جتنی بھی چیزیں ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو ان چیزوں کو آپ کو یاد کر لینا چاہیے کہ آپ کی hotel booking کہا ہے اور آپ نے travel plan کیا دیا اور cover letter میں کیا لکھا ہے اگر تو آپ کو نہیں پتا اور اگر آپ نے خود جو ہے ویزا filing کی اور سارا cover letter وغیرہ اور جو آپ کی hotel booking ہے travel plan آپ نے خود دیا اور بتایا ہے کون سی date کو آپ کہاں پہ جائیں گے interlockan جائیں گے زوری جائیں گے جنیوہ جائیں گے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ نے cover letter میں اور travel plan میں mention کیا ہوگا تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کون سی date پہ کیا چیز دی ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو سب سے پہلے آپ وہ یاد کر لیں کہ آپ نے یہ جو آپ کے konselder نے ہے کیا کیا آپ کو بتایا ہوا اور اگر آپ نے کسی اور purposes کے لیے جو spouse visa کے لیے business meeting وغیرہ کے لیے دیا اور اگر آپ واقعی genuine جا رہے ہیں ادھر ان چیزوں کے لیے تو پھر تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا سوال آپ پوچھے جا سکتے ہیں جو most common سوال ہیں وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کی طرف سے اگر ان کو جو ہے شک پڑے تو وہ کیا سوال پوچھتے ہیں یا اگر ان کو شک نہ بھی ہو تو جو confirmation کے لیے وہ دو چار سوال کیا پوچھ سکتے ہیں تو فرسٹ و فول انہوں نے آپ سے سب سے پہلے یہی سوال پوچھنا ہے کہ اگر آپ جو ہے سوزلینڈ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں آپ کے جو آپ کا کیا بزنس ہے یا جوب ہے کیا ریلیٹڈ آپ کا جوب ہے جو آپ نے پیپرز کے اندر منشن کیا آپ نے وہی بالکل بتانا ہے کیونکہ ان کے سامنے اگر آپ اکستان سے رپلائے کر رہے ہیں انڈیا سے رپلائے کر رہے ہیں تو ان کے سامنے کمپلیٹ ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹر کے اوپر ہوتا ہے تو فرسٹ و فول آپ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی قسم کا کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہ دیں جس کی جو ہے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اسے کہ جس کی آپ مضمت نہ کر سکیں یا جس کی آپ ان کو ڈیٹیل نہ دے سکیں جس کی آپ ان کو ڈیٹیل نہ بتا سکیں کہ یہ کیاں سے آیا یا کیا چیز ہے اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ نہ دیں کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ وہ فیک ڈاکومنٹ ہے اور بعد میں آپ اس کو جو ہے ایکسپلین نہ کر سکیں میں نے کیوں دیا یا کیا اس کی وجہ تھی جو پہلا سوال وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کیا وجہ آپ سوزر لینڈ میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ سوزر لینڈ کے اندر کہاں کہاں جائیں گے یہ موسٹ کومن سوال ہے اگر آپ کسی چھوٹے کانٹری کا چائنا ترکی وغیرہ کا بھی ویزا چائنا تو خیر آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ترکی کا بھی ویزا اپلائے کرتے ہیں تو ترکی کی امبیسٹی بھی آپ سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے ٹریکل پلین میں کیا کیا وجہ دیا ہے اور کہاں کہاں آپ جائیں گے تو جو ہے موسٹ کومن یہیس جو ہے قویسٹنز ہوتے ہیں اسی طرح کے اور یہ آپ کے انسی کے جو آنسرز ہوتے ہیں وہ آپ کی فائلنگ کے اندر ہی ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائے کیا ہے تو پلیز آپ اپنی جو ہے کور لیٹر وغیرہ اور ٹرابل پلین کے اوپر دھیان دیں اور اس کو جو ہے ریٹ کریں اور اس کو سٹڈی کر کے اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ امبیسٹر امبیسٹی کی طرف سے جب آپ کو کول ہے تو آپ جو ہے امبیسٹی کو ان کو ایکسپلین کر سکیں کہ کیا کیا آپ نے لکھا تھا اس سے تو آپ کا امپریشن بہت اچھا جاتا ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ کے چانسز انکریز ہو جاتی ہے آپ کا ویزا حاصل کرنے کے تو اس ویڈیو میں یہی تھا موسٹ امپورٹنٹ اور جو بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا امبیسٹی کی طرف سے اس کا جواب آپ کے اپنی فائلنگ کے اندر ہوتا ہے تو اگر تو آپ کسی کنسٹرلنگ کے تھرو کروارے ہیں تو ہر چیز کا ضرور جو ہے جواب آپ نے پاس رکھیں آپ کی فائل میں ہر چیز کا جواب ہوگا تینکیو